اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں اور آپ کے صورتوں کو دیکھتا نہیں ہے وہ تو آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے باقی صدق تو وزق کمانے کا فن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پہلے نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کسی انسان کو دکھ دینا اتنا یسان ہے جتنا سمندر میں پتھر بھینکنا مگر کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنے گہرائی میں گیا ہے سابر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو تو بھی کرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں اچھے لوگوں کا تمہارے زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر جو تمہارے خنوشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے سبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگو صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کو غلام بن جاتا ہے کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض میں دھونا کیونکہ قدرت تو قانون ہے جس طرح کا پھل زیادہ مٹا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں جس سے اس کے والدین راضی نہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں توبہ کا حیال خشبختی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے کیوں نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا یہ شکر کرو کہ تمہاری گناہوں کی سزا فوراں نہیں دیتا تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کی جنگی تم گو موید